بانی دعوت اسلامی عاشق مدینہ امیر آل سنت دعوت برکاتہ علیہ کے والد ماجد کے یوم وصال پر مختلف مقامات پر آپ کو عیسال سواب کیا گیا کچھ منتخب مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں امیر آل سنت کے والدیں گرامی حاجی رحمان قادری رحمت اللہ علیہ نیک حیرت تقوی اور طہارت شریعہ اور سنت کے پیکر تھے آپ کی عادت مبارکاتی کے اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کرتے آپ کے دل میں دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کی لالچ بالکل نہ تھی اور آپ مسادت سے محفت اور ان کی خوب خدمت کیا کرتے تھے نائنٹین سیونٹین نائن میں جب شیخ طریقہ دمیر آل سنت کولمبو تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو آپ کے والد صاحب سے بہت متاثر پایا کیونکہ انہوں نے وہاں کی علی شاند حنفی محمد مسجد کے انتظامات سمال لے تھے اور اس مسجد کی کافی خدمت بھی کی تھی آپ سلسلہ علیہ کاندریہ میں پیعت تھے اور قصیدہ غوثیہ کا ورد فرماتے کولمبو میں کیام کے دوران امیر علیہ سنت کے خالو جانتے دورانِ گفتو آپ کو بتایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب قبیلی چار پائیں پر بیٹھ کر آپ کے والد صاحب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چار پائیں زمین سے بلند ہو جاتی تھی اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے والدِ گرامی حاجی عبد الرحمن قادری کا فیسالِ قلمال کا تذکرہ کرتے میں تعارف امیر علیہ سنت کے صفحہ کیارہ پر مقبت المدینہ کا اشعاتی ادارہ ہے مقبت المدینہ کا اشعاتی رسالہ ہے تعارف امیر علیہ سنت اس میں ہاں کیا فیر علیہ سنت عالمِ شیر خار کی اندودھ پینے کی اُبر ہی میں ہی تھے کہ آپ کے والدِ محترم تیرہ سو ستر ہجری میں سفرِ حج پر روانہ ہوئے قیامِ حج میں منا میں سخت نو جلنے کی وجہ سے کئی اشعاتِ کرام انتقال کر گئے اب وہ اخوہ حاجی عبد الرحمن قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی مختصر حدالت کے بعد چودہ ذو الخجت الحرام تیرہ سو ستر سرے ہی جریف کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے شکر طریقت امیر علیہ السنت کے والدِ گرامی کی قبر پر لکھ روڑ و رحمتِ نازل فرمائے اور اس کی روحِ مبارکہ آجامی سالِ ثواب کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ اند کی مبارک روح کو ہماری دیکھنیوں کا عجر پہنچائے اس سالِ ثواب ہمارا پہنچائے دیکھیں وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جو نیک عوضات جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں امیر علیہ السنت کی نیکیاں اور نیکیوں سے ان کے والد صاحب کی والدہ کو کس سطر سواب ملتا ہے وہ والدین خوش نصیب ہیں جو اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے پر چلاتے ہیں جو نیکی کاموں میں لگاتے ہیں مدنی معاہول میں لگاتے ہیں مدرسات المدینہ میں جامعات المدینہ میں مدنی کاموں میں لگاتے ہیں کہ اولاد نیکیوں سے ماں باپ کو بھی عجر ملتا ہے سواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو سواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو مجھے بھی بخش یا رب بخش ان کی پیاری امت کو سواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو سواب سواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو مجھے بھی بخش یا رب بخش ان کی پیاری امت کو سواب اعمال سواب اعمال میرے تو پہنچا ساری امت کو سواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو موسیقی